اسلام علیکم فرینز آج میں بنانے لگی ہوں رسملائی یہ ہم نے رسملائی کا پاڈر لیا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں رسملائی پاڈر اس میں ڈالنا ہے ہم نے انڈے اور یہ میوہ ہم نے ڈالنا ہے دودھ کے اندر اور اوپر گارنشنگ کے لیے فٹا فٹ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے رسملائی یہ ہم نے رسملائی پاڈر لیا ہے اس میں ہم نے 3 ٹیبل سپون ڈالنا ہے آئل زیادہ آئل نہیں ڈالنا اور یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں انڈے کے 3 ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے زیادہ انڈا اور زیادہ آئل نہیں ڈالنا وہ زیادہ پھر پتلا ہو جاتا ہے امیزہ اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے یک جان ہو جائے اور جب مکس ہو جائے اچھی طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا مکس ہو رہا ہے اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اور یہ ہمارے پاس میوے ہیں اب دوسری طرف ہم نے دودھ میں چینی ڈال کے اور چھوٹی الیچی ڈال کے اس کو اچھی طرح ہم وائل کر لینا ہے دودھ کو اور پھر ہم اس کے اندر جب یہ اچھی طرح پک جائے تو اس کے اندر ہم رسم لائی جو ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں ہم نے یہ میزہ رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے اور پھر ہم نے اس کی بالز بنا لی ہیں چھوٹی چھوٹی بالز ہم نے بنانی ہے زیادہ بڑی نہیں بنانی چھوٹی بنانی ہے کیونکہ پھر دودھ میں جا کے وہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں رسم لائی تو چھوٹی چھوٹی زیادہ اچھی رہتی ہیں اور اس طرح ہم نے دودھ جب پکنے لگ جائے تو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہماری دیکھیں جلدی سے چھٹا پٹ تیار ہو گئی ہماری رسم لائی موسیقی